السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں ساہی محمد ریسورس پرسن 8607 بیٹا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے کچھ کامن مسٹیکس ڈسکس کرنے جا رہی ہوں جو آپ لوگ اپلوڈنگ میں کر رہے ہیں 8607 کے کام کو جو اپلوڈ کرنے ہیں اپنے ایلمس میں اس کے حوالے سے میں آپ کو کمپلیٹ سٹیپس جو ہے وہ بتاؤں گی اس ویڈیو میں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے کام کو جو ہے وہ اپلوڈ کرنے ہیں آپ ان سٹیپس کو کمپلیٹلی فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فیوچر میں کوئی مشکل نہیں ہوگی اور آپ بغیر کسی غلطی کے جو ہے اپنا کام جو ہے پروپرلی سبمیٹ کر آ سکیں گے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی جو اپنے فائل اپلوڈ کرنی ہے فیل نوٹس کے حوالے سے ہیں یا پھر اوبزرویشن ریپورٹ کے حوالے سے آپ نے ان کی فیل نوٹس کی ایک فائل بنا لینی ہے اور اوبزرویشن ریپورٹ کی ایک فائل اور ان دونوں کو جو ہے آپ نے اپنے نام اور رول نمبر کے ساتھ اور ساتھ جو ہے فیل نوٹس کے اوبزرویشن ریپورٹ لکھ کے آپ نے جو ہے ان کو سیف کرنا ہے ڈیسٹاپ کے اوپر سیف کر لیں کسی فولڈر میں سیف کر لیں اور اس کو چیک کر لیں کہ اپلوڈ کرنے سے پہلے جیسے یہ میں نے ایک فولڈر بنایا ہے 8607 work to upload ٹھیک ہے اس میں میری دو فائلز میں نے رکھی ہوئی ہیں نام کے ساتھ رول نمبر کے ساتھ نام ہے اور کورس کورڈ ہے آپ نام اور رول نمبر رکھ لیں اور جو ہے پھر دیکھ لیں انہیں چیک کر لیں ایک دفعہ کہ بھئی یہی والی فائلز ہیں جو آپ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہو ایک دفعہ چیک کرنے کے بعد کنفرم کر لیں پھر جو ہے آپ اپلوڈنگ کی طرف آئیں یہ میری اوبزرویشن ریپورٹ کی فائل ہے جو کہ میں اپلوڈ کرنا چاہتی ہوں جی ٹھیک ہے complete فائل ہے جتنے پیجز اس کے ہیں وہ دیکھ لیں کوئی پیج مس تو نہیں ہے یا کوئی آپ نے modification کی ہے وہ کوئی دوسری فائل تو آپ یہاں پہ save نہیں کرے یہ کام کرنے کے بعد آپ لوگ جو ہے اپنے پورٹل کے اوپر آئیں گے اور یہ میں نے اپنا پورٹل کھولا ہوا ہے یہاں پہ آپ جو ہے اپنا کورس سرچ کریں گے جو کہ 8607 کا جب آپ workshop اٹنڈ کر رہے تھے تب آپ نے دیا تھا آپ نے جو ہے کسی اور جو ہے tab پہ نہیں جانا جو lms پہ ہے assignment submission پہ نہیں جانا جیسے آپ workshop اٹنڈ کرتے تھے 8607 کی اسی طرح سے آپ نے اپنے 8607 کے کورس کے اوپر آنا ہے یہاں پہ آپ کا schedule mention ہوگا previously جو آپ نے اپنا کام اپلوڈ کیا تھا یہاں پہ اپنی workshop لیں تھی اس کے حوالے سے یہاں پہ آپ کی announcement mention ہوئی ہے کہ last date of submission جو ہے وہ 10 October ہے اور no extension will be granted اب جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے اگر آپ نے کوئی file submit نہیں کرائی تو آپ کی یہاں پہ جو ہے not submitted آ رہا ہوگا میں جو ہے ایک file submit کر آ چکی ہوں ٹھیک ہے میں نے اسے edit کرنا ہے اس file کو یہاں سے میں آپ کو edit کرنے کا طریقہ بتا دوں گی یہاں سے upload کرنے کا طریقہ بتا دوں گی اگر آپ نے ابھی تک upload نہیں کی تو not submitted آ رہا ہوگا تو میں آپ کو پہلے observation report کو جو ہے وہ submit کر کے لکھاتی ہوں کہ اس کو آپ کیسے کریں گے آپ یہاں پہ click کریں گے اب یہاں پہ اوپر لکھا ہوا رہا ہے no attempt اور not graded کہ بھئی آپ نے کوئی attempt نہیں کی یہاں پہ کوئی کام submit نہیں کرائیا ٹھیک ہے اور جو ہے یہ grade بھی نہیں ہوئی ابھی تک last modified آپ نے کب اس سے دوبارہ upload نہیں کی تو modify کیسے ہوگی ٹھیک ہے اب جو ہے یہاں پہ آپ add submission کا جو button ہے اس پہ click کریں گے add submission پہ گئے تو آپ کے پاس یہ والا جو ہے وہ page open ہوگا یہاں پہ آپ یہ جو download والا جو آپ کو arrow نظر آ رہا ہے اس پہ آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک ایسا page open ہوگا جس میں upload file کی option پہ click ہوا ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے choose file کے اوپر جانا ہے یہاں پہ جب آپ click کریں گے تو آپ کا یہ والا folder desktop پہ رکھا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی observation report والی file کو جو جس tab پہ جائیں گے observation report والی tab پہ جائیں گے تو وہاں پہ observation report سبمٹ کریں گے اگر آپ field notes والی کام سبمٹ کرانا چاہتے ہیں تو field notes دہان سے آپ نے جو ہے اپنی observation report والی file کو select کرنا ہے اور open کرنا ہے یہاں پہ آپ کا نام آ جائے گا اور roll number جو آپ نے اپنی file کا نام بغیرہ لکھا ہوگا وہ آ جائے گا آپ اس کے بعد upload this file کے button کو click کریں گے اس کے بعد یہ file آپ کی یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے save changes کے button پہ click کریں گے جی اب دیکھئے آپ کی جو پہلے status جو آ رہا تھا not attempt کا وہ submitted for grading کا status آ چکا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی time remaining جو ہے جو آپ نے کام upload کرنے کا time ہے وہ اتنا رہ گیا ہے اور جو ہے آج کی date جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے اور جو file کا نام ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے تو آپ جو ہے اس طرح سے آپ کا کام جب یہاں پہ لکھا آ جائے گا submitted for grading تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کام submit کر چکے ہو اگر آپ نے اس file کو change کرنا ہے تو edit submission سے change کریں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی میں یہ والا کام اپنا کر چکی ہوں اب ہم جاتے ہیں جو دوسری file میں نے edit کرنی ہے اس کے اوپر جاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں سے my course 8607 کے اوپر گئے اب جو ہے دیکھیں پہلے جو تھا یہاں پہ not submitted آ رہا تھا اب submitted آ چکے ہیں اب اس file کے اوپر جاتے ہیں suppose یہ میں نے اسی طریقے سے field notes upload کیے تھے ٹھیک ہے میں اس file کے اوپر جاتے ہوں اب میں اسے edit کرنا چاہتے ہوں ٹھیک ہے میں نے جو submission کرائی ہوئی آپ پھر اس صورتحال میں آپ edit submission کے button پہ جائیں گے اور یہاں سے پھر file کو choose کریں گے choose file suppose آپ نے غلط file upload کر دی تھی تو آپ جو ہے یہاں سے field notes کی file کو پکڑیں گے open کریں گے وہی والا procedure ہے upload this file کریں گے اس کے بعد save changes کے button پہ click کریں گے اس طرح سے submitted for grading اور یہاں پہ بھی file آ رہی ٹھیک ہے بٹا اس طرح سے اگر میں اب courses کے اوپر اپنے جاتے ہوں 8607 کے اوپر تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دونوں دونوں courses کی file جو ہیں دونوں field notes اور observation report دونوں submit ہو چکی ہیں امید ہے بٹا کہ آپ لوگوں کو uploading کے حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہوگی تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جن میں آپ نے بالکل بھی غلطی نہیں کرنی number one کہ آپ نے اپنی files کو check کر لینا ہے ان کو نام اور role number کے ساتھ save کر لینا ہے اور جہاں پہ جو field notes کی جگہ field notes submit کرانے ہیں observation report کی جگہ observation report submit کرانے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہ والا کام جو ہے assignment میں یا کہیں اور submit نہیں کرانا جہاں سے آپ نے workshop لین تھی اسی page پہ جو ہے نیچے جہاں پہ option آ رہی ہیں وہاں پہ submit کرانے ہیں اگر آپ یہ تین چیزوں کو دھیان میں رکھیں گے mostly بچے انہی چیزوں میں غلطی کرتے ہیں اگر آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپوں کی uploading related in future کوئی problem نہیں آئے گی thank you so much students okay اللہ حافظ